السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ وجی ہامار آج کا دن حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر آپ سب سے پہلے تو حضرت عمر کے بارے میں کچھ اگر بتانا چاہیں ان کی تاریخ میں ان کی حکمران تھے کیونکہ وہ ان کی دور خلافت کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں دیکھیں یہ حضرت عمر کے بارے میں یہ یوٹیوب چینل بہت کم پڑ جائے گا اس کی تعریفیں جتنی بیان اس کے واقعات جتنی بیان کیے جائیں وہ کم ہیں خلیفہ دوہم جس نے دس سال خلافت اس کا خلافت کی اور وہ کرتے رہے جس اب آپ دیکھیں نا کہ دس سال آج کل ہمارے حکمران جو ہے نا اس کو دس سال پندرہ سال بہت کم عرصہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں ہم چیننگ جیسے دس سال میں آپ صرف اندازہ لگاتے رہے ہیں بائیس لاکھ مربع میل تک سلطنت میں لانا ڈاکہ نہ ہو آپ پاشی ہو جیل خانہ جات ہو وظیفے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایڈوکیشن سسٹم ہو ٹھیک ہے ڈاکہ سسٹم ہو سارے کے محکمہ جات بنانا ان سب کو بیلڈ نئے سرے میں وجود میں ہی نہیں دیں اس کو وجود دینا اور اس کو بیلڈ اپ کرنا ٹھیک ہے کہاں سے کہاں پہنچا دینا بیت المال کا سسٹم منانا جو غریبوں کے لیے وظیفے استادوں کے لیے وظیفے ٹھیک ہے سب کچھ کروانا یہاں سے یہاں تک ہم پہنچیں انہوں سب کچھ دس سال میں کیا ہے لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو آج کل ہم ہماری حکومتیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت تھوڑا سا تائم ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں لگن 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 دیکھیں ایک تو ہمارا کمپیریزن بھی ان سے تو بالکل نہیں 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 ہوسکتا دیکھیں میں پہلے بھی ایک کافی جگہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہے کہ اس وقت یہ لوگ کونتے ہیں جیسے عوام ہوتی ہیں کمران ویسے ہوتے ہیں لوگ کونتے ہیں اور یہ کو یہ تو ایک الگ شخصیات تھی ٹھیک ہے چاروں خلیفہ ہوں ہر ایک کی جو آپ شروع کرتے ہیں نا کمالات یا ان کے جو واقعات ہوتے ہیں نا تو آپ افتہ افتہ دس دس دن بھی لیکچر دینے لگے نا تو وہ کم پڑ جائیں گے ٹھیک ہے ہمیں ہم نے اپنے ہیروز ایڈنٹیفکیشن ہی غلط کی کیا ہمارے بچوں کو آج پتا ہے کہ اس کو ڈوری مون کا پتا ہے اس کا سوپر مین کا پتا ہے وانڈر وومن کا پتا ہے فلیش من کا پتا ہوگا ٹھیک ہے کیا ہمارے بچوں کوحضورت عمر کی واقعات کا پتا ہے بلکل ایسا یہ ہے کیا حضرت عثمان عثمان عثد انہوں نے ان سب کے واقعات پتا ہے کیا ہم نے یہ تعلین دی ہے ٹھیک ہے اب جب ہم ان ان کو تعلیم ہیں سوپرمین اور بیٹمین اور ان کے دے رہے ہیں تو بچوں نے بھی بیسے ہی نکلے ہیں ہمارے بچوں نے اپنے آئیڈیلز بھی انہی کو بنا لیا ہے اگر ہم ان کو دیکھیں تو بلکل ہی ڈیفرنٹ اس میں چلا جاتا ہے اگر ہم اسلامی کے بارے میں دیکھیں دیکھیں جو میں نے کہا تھا کہ جو کومیں ہوتی ہیں نا وہ لانگ ٹرم پولیسیز بناتے ہیں ایسا ہی ہے کارٹونز جو وہ لوگ بناتے ہیں وہ آپ کے نشنمہ اپنے طرز پر کرنا چاہتے ہیں اور کارٹونز سے شروعات کرتے ہیں آپ کے بچوں کی نشنمہ وہاں سے شروع ہوتی ہیں اس لئے میں میری تو اپنی خواہش ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں شروعات کروں کارٹونز سے اور میں بناوں اور اپنا ہی ایک چینل یا کوئی ایسا ہو جس میں کارٹونز مگر ان کی ہیروز مسلمانی ہو اور اس میں ان کو جو موٹیف ہو یا میسیج ہو وہ کنوے ہو اور وہ چیزیں سکھیں جو میں یا اسلام ان کو سکھانا چاہتے ہیں ہم باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں مگر کیا پریکٹیکلی کوئی کام کرتے نہیں ہیں نہ کیا ہے نہ کرتے ہیں اب جیسے آپ نے کہا کہ آج شامدر جب محرم کے دو دن پہلے فجر کی نماز حضرت عمر رضی اللہ نے پڑھ رہے تھے تو ابو لولو جو کے اتش پر اچھتے انہوں نے پہ خجر پہ وار کیا وہ شدید زخم ہو گئی تھی تو پہلے محرم کی زخموں کے تاب نال آتے ہوئے تو جام شادت میں کچھ گیا جب ان سے آہ پوچھا گیا نا کہ زخمی تھے تو انہوں نے کہا بندہ کون تھا وہ ایک ایک چیز کہہ رہے تھے کہ بندہ کون تھا بندہ اس نے کہا کہ آتش پر ہست تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا بس شکریہ شکریہ کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں بھائی یہ ایک والٹیز تھی میسیج چیک کریں آپ سوچیں کہ آہ حضرت عمر مجموع میں بیٹے میں ہیں اور خلیفہ ہیں اکمران بائیس لاکھ مربع عمیل کے اکمران آج کل تو یہ پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار اور پچاس ہزار کہ بھی اکمرانوں کا ویلیو دیکھیں کہ بائیس لاکھ مربع عمیل کے اکمران اور اس ایک آدھی آہم مندہ پوچھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے کپڑے یہ نیا جوڑا کہاں سے خریدا بیت الوال میں تو آپ کی کیکہ اس کی استعمال بڑی تھی مندہ قد و قامت میں وہ ٹک ٹاک دے کیسے پورے آگئے ہیں ان سے سوال کیے گئے ہیں پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے وضاعت دی کہ کیسے آ رہا ہے تو یہ ہمارا ٹریڈیشن تھا اور آج کے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں آج کے لوگ ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے پہلی پوچھ بھی نہیں سکتی مطلب جس طرح کی وہ ڈریسنگ ہے اوہ حضرت کہتے ہیں کہ دریا فراد کے کنارے ایک کتا پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا یہ جملے ہوتے تھے آج کل کتنے لوگ موک سے مر رہے ہیں انسان مر رہے ہیں اور ان کی کوئی جانو کی قیمت نہیں ہے دیکھیں ایمان ایمان کی کمزوری ہے ورنہ یہ حقیقت میں وہ کمران سے پوچھا جائے گا بلکل جا آپ کے اوپر جتنی بڑی کرسی ہوتی ہے نا آپ سے سوال بھی اتنی بڑا اتنی ایک چیز کا احساب اگر ایک بندے کی بھی ناانصافی ہونا تو آپ سے پھر اس ٹیم جو قبر میں جاتے ہیں نا اور آپ سے پھر پوچھا جائے گا پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ ڈی سی نہیں ماننا تھا پھر ادھر جواب دینا پھر مسلمان قوم نے بہت زیادہ عروج دیکھا ہے ہماری ہسٹری میں ہیں جیسے کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر لیکن وہ عرود سے زوال تک کا جو سفر تھا ایسا کیوں ہوا ہے کیا ہم نے کو تائیاں ایسی کی ہیں کہ ہم زوال کی طرف آگئے ہیں دیکھیں جب تک مسلمان یقجہ تھے یقجہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب تک مسلمان موڈرنائز تھے موڈرنائز کے مطلب یہ نہیں کیا چوڑے کبڑے پہن لو اور پینشٹ پہن لو اور یوکر کے بات کرنا سپائس بنانا ٹھیک ہے یہ موڈرنائز مطلب نہیں ہے موڈرنائز کا مطلب ہے کہ وقت کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنی آپ کو اس سانچے میں ڈالنا یہ موڈرنائزیشن کی ایک ویلیو یہ ڈیفنیشن آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے فور اگزامپل کہ پہلے لائٹس نہیں تھی اب لائٹس ہیں تو اکورڈنگ ٹو لائٹس ہم اپنی لائپ کو اجسٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پہلے گاڑیاں نہیں تھی اب ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے پہلے گوڑے تھے اب بھی گوڑے ہیں وہ ہونے چاہیے اور اس میں یہ چیز نہیں ہوتے موڈرنائی اب جب اروج تھا تو آپ اس کا ذرا طریقہ دیکھیں کہ اروج کیوں تھا ایک کیدی آتا ہے مگر پڑھا لکھا کیدی ٹھیک ہے وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے اس کیدی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اتنے مسلمان بچوں کو پڑھاؤ اور اگر اتنے مسلمان بچوں کو پڑھا لیا تو آپ کی کید ختم وہ کیدی سے بھی ایک کوئی چیز لیتے تھے اگر علم ہاراو کیدی سے بھی تو وہ لے لے اس کو کہتے کہ پڑھاؤ بچوں کو ٹھیک ہے شعبہ عدویات میں نالج میں لٹریسی میں اور بیالوجی میں فیزکس میں سائنس میں مطلب موقعیں دیتے تھے لوگوں کو سب کو ہمارے قرآن سے وہ چیزیں سیکھتے تھے اور اس کی امپلیٹیشن ریل لائف میں کرتے تھے اور وہاں سے چیزیں نوٹ کر کے اس کے ایجوکیشن بنا رہے تھے اس لیے ہم گئے آج آپ کریں یورپ میں جو کہتے ہیں بڑے اچھے ہوالے کے امریکہ میں اس سارا سسٹم ہے کس کا وزت عمر وزت ترولہ کا سسٹم ہے یہ بیت المال کا کنسپٹ یہ وظیفے قائم کرنا ٹھیک ہے یہ ڈاکھانا اور پولیس کا جو اس سسٹم ادھر ہے وزت عمر کا سسٹم ہے کیا ہم اس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں جب ہم اس سسٹم کو نہیں فالو کرتے تو ان کو ساری جتنی بھی تو جب زوال آنا ہے تو ہمیں زوال تو آنا ہے اور اس ٹائم جو تھی ہمارے پاس سہولتے بھی نہیں تھی لائٹ پانی گیس مطلب یہ سب کچھ نہیں تھا اور اتنا اچھا تھا سب اور اب ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر اس میں آپ کا بنایا ہو گیا ہے سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کی کنٹریبوشن کتنی ہے لائٹ کس نے بنائی اسے مالوں نے کیمرہ موبائل پینا بے پکڑے کپڑے آپ اپنے ادھگر دیکھ لیں کونسی چیزیں جس میں ہماری کنٹریبوشن ہے ہم تعلیم سے بہت پیچھے آ گئے ہم ہم موٹیو یا ہمارے بیجن ہے وہ کچھ اور ہی بن گئے ہم ڈائیورٹ ہو گئے ہیں فرقوں میں جماعتوں میں اب آپ انگلینڈ میں جائے نا یہ ڈیم کہہ رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں جا رہا آدھے سے زیادہ عوام تو وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ وزیر کون ہے اس کا وزیر کون ہے اس کا وزیر کون ہے ٹیک ہے انہوں نے ایک چیزے سیٹ اپ بنائی ہویا اور سارا سسٹم اس طرف چل رہا ہے ہم فرقوں میں بٹے میں ایسا ہی ہے علاقوں میں بٹے میں قومیت میں بٹے میں زبانوں میں بٹے میں یہ سب کچھ ممنوع ہے قرآن شریف میں اسلام میں ممنوع یہ چیز ہے پھرکے نہیں ہیں لیکن ہمارے ادھر پہلے تو شیعہ سنی ہو جاتے ہیں پھر سنیوں میں بھی آگے پتہ نہیں کتنے زیادہ انہوں نے فرقے کیا ہے میں اور آپس میں اتنے ان کے ڈیفرنسز ہیں ایکارڈنگ ڈو دیم حالانکہ یہ سب جو تھا نا پرانے زمانے میں تھا نا یہ اسلام میں ہے کہ ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسلام میں تو ایک مسلمان ہے اور عثمان کے لیے کہ بھائی آپ اپنا ایک mindset رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی خدا پہ چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے غلط ہے اب اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں میں اپنا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں باقی میرا نظریہ ٹھیک ہے یا آپ کا یا آپ ٹھیک ہیں صحیح راستے پہ میں یہ جج کرنے والا میں ہے یا آپ نہیں ہو سکتے یہ اللہ تعالی ڈیسائیڈ کرے گا اللہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا جو مین کور ایشیوز ہیں نا اس سے بٹک کریں اچھا ایک یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے سمندر کے کنار ایک بچے کی لاش ملی تھی جس نے سرک کے ٹی شیٹ پہنے گی تھی پھتا نہیں کس طرح کے مسلمان ہیں کس طرح کے لوگ ہیں میں ایک ہفتے تک سو نہیں پاتا تھا یہاں پہ لوگوں کی یق نہیں جتنے پورے یورپ ہل گیا تھا جرمنی والوں نے کہا کہ لیڈر نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ عرب ممالک ان کو جگہ نہیں دے رہے مگر ہم اس جیسے سنگدل نہیں ہو سکتے ہم میں انسانیت ہے تو واقعی اس نے ٹھیک بات کی کیا ہم میں انسانیت تھی وہ وہاں سے ہوتے ہوئے کیا پاکستان نے اپنے شبیجی کے ہمارے پاس آجو کیا سعودی عرب نے شبیجی کے ہمارے پاس آجو کیا یوین نے شبیجی کے ہمارے پاس آجو پناہ دینے والے کون جس کو ہم کفار گیتے ہیں اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنا کلمہ کو کوکل عباد کہ کلمے کو تسلیم کرنا تسلیم کرنے کا مطلب ہی ایمان رکھنا ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کا اس چیز پہ ماننا کہ یہ سب کچھ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مستحصہ بھی آجائے گا اگر آپ کا ایمان ہو کیا کوئی بھی اکمران کوئی ایک روپیا کہا سکتا ہے کوئی کوئی نہیں ہم خود انہیں موقع دیتے ہیں سر کوئی بات ہے اگر عوام ایسی ہوگی تو حکمران بھی ہمیں ویسا ہی ملے گا میرا ایک نظریہ ہے کہ انڈویجول کام ہونا چاہیے ہر کسی کو اپنا آپ ٹیک کرنا چاہیے پہلے خود سب سے پہلے خود کو جب وہ بندہ ٹھیک ہو جائے اور وہ چل پڑے تو اس کے بعد کچھ دیکھنا چاہیے کیا آپ دیکھ پہ جینلس پہ دیکھ لیں کہ کتنے چینل پہ حضرت عمر کی آہ ریلیٹڈ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں پتہ ہے کیا ڈسکس ہو رہا ہوں پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے ان کو لڑانا ہے حضرت عمر کا کنسپٹ ہی نہیں ہو گیا یہ ہیں ہماری ترجیہات جب آپ کی ترجیہات بھی کچھ ہو رہا ہے ان کی ایک آہ جو ویسٹرن ہے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے لیڈرز کو موویز بنا کے ڈرامے میں پڑا پڑا کے پڑا 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 کے ان کے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ آپ لیڈرز ہوں وہ دے بیہیو لائک لیڈرز ہمیں کیا درجیہات درجیہ تھی سوائے جنگ کی صرف جنگوں کے کسیں جنگوں کے کسیں جہاد کے کسیں اس کے علاوہ ایڈوکیشن کے ہمیں کسیں کتنے آپ نے بچپن میں سنے ہوں گے جتنے آپ کی آہ سسٹم ہوگا ایڈوکیشن سسٹم میں کی تعلیم کس طرح حاصل کر دیتے ہیں سائنس میں ہمارے کیا کردار رہا ہے ٹیکنالوجی میں ہمارا کیا کردار رہا ہے منجنی کسنے والی جو پتر جن سے کھلوں کی دیوارے چھوٹے تھے کیا کیا یورپن والی کو نے بنائی یہ ہم کل جو سائنس بیس جس بیس پہ وہ کام کر رہے وہ بیس کس کا ہے مسلمان کا دیا ہے لیکن یہ ہمیں نہیں پتا نا ہمارے بچوں کو پتا ہے کسی کو نہیں پتا آپ آپ لکھ لیں ابھی ادھر کوئی اسلامباد پرائیویٹ سکولوں میں جائیں اور اس سے پوچھے کہ جو الیکزنڈر ہے اس نے کہاں کا فتوات کی ہے آپ کو دس بندے دس وہ فتوات بتا لیں گے ساتھی ذرا پوچھ لیں نہیں کہ حضرت عمر کے فتوات کو کون سے حضرت علی کے فتوات کو ان کو نہیں پتا ہوگا تو جب آپ کے مائنسٹ یا مائلسٹون ہی ڈیفرنٹ ہے تو آپ ایکسپیکٹ کیوں کرتے ہیں کہ آپ وہ کچھ ہو گئی سیر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنا جو بھی دور خلافت بزارات میں بہت زیادہ عدل اور انساف رہا ہے کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنے پچھلے ہیسٹری کے لیڈرز کو دیکھتے ہوئے مسلم لیڈرز کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا اپنا روائیہ اکتیار کریں دیکھیں معاشرے کا بننا اور برباد ہوں اگر مجھے پتا ہو نا کہ میرے ساتھ کوئی ظلم کرنے والا بچے گا نہیں تو میں کبھی ہاتھ اٹھاؤں گا ایسا ہی ہے اگر مجھے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ جرم کر کے بچ نہیں سکتے تب کب جرم کروں گا اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ ملاوٹ کر کے بچ نہیں سکتے تو ملاوٹ کروں گا ٹھیک ہے عدل انصاف کا دیکھیں میار کیا ہے اب ایک قصہ سنا چھوٹا سا قصہ ہے عزت عمر و عزتانو بیٹے میں صحابہ اکرام کے ساتھ اور ایک اور رہتا تھی اور عزت عمر سے پوچھتی ہے کہ یہ باندھی یعنی کہ وہ جو یہ آپ کی ہے کہ نہیں عزت عمر کا جواب اس نے کہے دو جوڑوں کا اختیار ایک سربی دی لیے ایک گرمی کے لیے مناسب سکھانا اس کے علاوہ مجھے بے تلمان سی اجازت نہیں ہے تو میں کیسے رکھ سکتا ہوں ملاوٹ یہ جواب یہ ہوتے ہوں کمرہ ٹھیک ہے اس سے پھر ملتی ہے دیکھیں آپ جب آپ کے گول سیٹس ہونا جب آپ کا گول یہ نہ ہو کہ پیسے کیسے کما آپ کا گول یہ سیٹ نہ ہو کہ میں اپنے بچوں کو کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا نہیں ٹھیک ہے اور آپ کا گول یہ ہو کہ میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اپنے پورے جو ہمارے جتنے مدر پاکستانی یا مسلمان کے لیے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ بیمانی نہیں کرتے اگر آپ کے دل میں خدا کا خوف ہو تو آپ کبھی بھی بیمانی نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی رشوت نہیں لے سکتے آپ کو ڈر ہو کہ آپ کا آگے جا کے حساب کتاب ہونا ہے اب ایک مطمئن اگر آپ ہم گھر میں بیٹے ہوتے نا چھے لڑکے لڑکیاں آج کل تو لڑکیاں بھی کرتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں وہ باپ کے سامنے کیوں سکرڈ نہیں پیتے ہیں ڈر ہوتے ہمیں ٹھیک ہے یا بھو نہ دیکھ لیں گھر کے باہر اگر پینہ بھو ہے تو چھت پہ جا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو خدا کا ڈرہ دو خدا کہاں نہیں ہیں وہ ان کو یہ بھوچا رہے کیا وہ آپ کے سوچ میں نہیں ہے کیا آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کسی آپ اس سے اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں تو ڈر ہوگا وہ تو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے ڈر ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کریں گے عزت عمر کی شہادت کے دن یہ دن میں نے کہا نا کہ ہمارے میڈیا کو اس اس دن عزت عمر کی قصے ترہ ترہ سے اور آج کے جو کمرانوں ہو سکتے ہیں آپ کے پیغام وہ بار بار پورا دن ریپیڈ کرتے ہیں وہ زیادہ نہیں مگر اللہ تعالی جس کو اداع دینا وہ لوگ کسی کسی بھی پولٹیشن کے دل میں اسٹیبلشمنٹ کے دل میں وہ ڈر بیٹھے ٹھیک ہے میڈیا مائنڈ سیٹ بناتا ہے یہ میڈیا کا کام ہے مگر اگر مائنڈ انہوں نے آج کے دن میں آپ دیکھ لینا خود جا کے کہ ان کے پریارٹی کیا ہے سر لیکن اللہ اداعات بھی انہی کو دیتا ہے جو لینا چاہتے ہیں ہم تو اپنی کوشش کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے اور آپ نے ایک شو آج سے ابھی سے تھوڑے دیر پہلے پہلے شو کیا ٹھیک ہے میرے علم میں نہیں تھا میں یہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ مجھے جیسے ہی ریلائز ہوئے کہ یہ دن ہے میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں کنٹریبیوشن میری یہ کہ میں نے ایک دم سے میں نے اور آپ نے ایک دم سے پروگرام چینج کرتی وہ دوسرا پروگرام بیک فوٹ پہ کر دیا اس پروگرام کو آگے کر دیا کہ یہ ضروری ہے تو یہ پیریارٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم میسیج دینے ہو سکتا ہمارے اس سے کسی کوئی ایک بندہ بھی صدر جائے ایک بندہ بھی میرے لئے وہ کافی ہے باقی نہیں کہ میں ساری صدر جائے ہو سکتا ہے میرے خود کے بولنے سے میں خود صدر جاؤں میرے بولنے سے آپ صدر جاؤں ٹھیک ہے تو ایک بندہ بھی صدر جائے نا تو that's enough آپ کو یہ نہیں چاہنا دیکھیں آپ کام کرتے ہو جب نیکی کرتے ہو نا تو نیکی کر دریا میں ڈا رو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیکی سے غرض ہونا چاہے کہ آپ نیکی کرو اس سے کیا ریٹرن ملنا ہے اور کیا اثر ہونے وہ آپ کا کام نہیں ہے تو وہ ہی کرنا چاہیے ہمیں اور اللہ میں ادائیت دے سب کو اور بھٹی ہے کہ مجھے بڑا فسوس ہوا آج کے دن بہت مطلب ہم نے اپنے ہیروز کو بلا دیا ٹھوٹلی ایسا ہی ہے آج کل ہمارے ہیروز صرف فیس بک پہ کے پیجوز میں ہے میڈیا کا کام یہ بنتا ہے کہ اپنے عوام کا مینڈسٹ بنانا جو کیوں کرنے ہیں ہمارے سلیبیٹیز کی کوئی ذرا سے بھی بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑا ہمارے لئے دن ہے کہ ہمارے ایک ہسٹری کے اتنا بڑا نام جو ہے ان کی آہ آپ نے چودہ اگرس کا دن منایا تھا ایسا ہی ہے بہت جوش و خرور سے سب ہمیں نے ہوئے سب نے منایا جی کیا کہتا ہم نے کتنے ایریا ہمارے پاس آیا جس جس بندے نے ہمیں بائیس سلاک مربع میل سلطن نے دی دی اس کے لئے ہمیں کوئی بات نہیں کی تو یہ ہماری پریورٹیز ہیں بس سب کو اداد دیں ہمارے میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر کے بارے میں ان کے جو صفات ہیں اور جو انہوں کے کمالات ہیں ہر صحابی کے اور سپیشلی جو چار خلیفہ گزریں ان کے تو آپ مفتہ دس دن بیس دن بھی لگے رہیں گے نا لگا گا کم پڑ جائیں گے کیونکہ وہ اتنا کچھ کر چکے مگر چوٹی سی بات کم وقت میں ہمیں صرف ایک چیز میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جب ہیروز کو بلا دیں گے نا کیونکہ تک کہتے ہیں نا کہ جو آپ اپنی ہسٹری بلا دیتے ہو نا تو پھر آپ کی بھی ہسٹری میں ہسٹری آپ کو بھی فرگیٹ دیتے کہ آپ کا بھی کوئی ہسٹری بکایا جات نہیں رہتے اور آپ کے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے اس وقت ہم جب اتنے ہیں آپ نے کبھی اسرائیل کا نقشہ دیکھا ہے ورلڈ میں میں دیکھنا آپ جب دیکھو گی آپ جو مسلمان مملکتیں وہ گرین میں ہیں پہلے میں ہیں ان سب پہلاوٹ میں اتنی سی ڈاٹ میں اسرائیل ہیں اور اتنے سے ڈاٹ کو سے ہم سب گرین جو اتنی جگہ ہیں اس کو قطرہ ہے یعنی کہ اسلامباد میں ایک گھر ہو اور پورا ایک سیکٹر اس سے ڈراؤ ہو ٹھیک ہے تو ہم اسی علیت میں ہے وجہ ہم اگین ہوئی کہ ہم اپنی ہسٹری بول چکے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں جو ہمارے ہسٹری میں ہو چکا ہے ورنہ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کریں جیسے کہ ہمارے خلیفہوں نے کیا ہے سب یہودیوں کو جرسلم میں انٹرک کروانے والا کو عزرت اومر انہوں نے permission دیتی کہ یہ لوگ عبادت کرسکتے ہیں کرسین میں ان پہ پہ بندی لگا دیتی اور کرسین نے ان کے پہ بندی لگتی یہودی جا نہیں سکتے یہ کمالات ہیں ہمارے اور آج وہ یہودی جس کی جرسلم میں اندر داخل ہونے کی اجازت نام عزرت اومر لکھتے ہیں آج وہ ہے کہ آپ کو جرسلم میں آپ کو جائے نہیں سکتے ہمارا پہلا خوابہ ہے ہمارا پہلا خوابہ ہے ٹھیک ہے آپ ادھر نہیں جا سکتے لیکن سر وہ لوگ بھی حضرت اومر کے بتائیں ہوئے سائے طریقوں پر عمل کرتے ہیں یہ بات ہم بھی سب کرتے ہیں یہ تو کہہ رہو نا کہ ہیرو ہمارے ہیں ہم فالوورس نہیں ہیں بلکل ایسا ہی ہم فالوورس نہیں ہیں یہ اس طرح ہے کہ میں خود اپنی چینل کے فالو نہ کروں آپ نہ کروں اور ہمارے کوئی ریلٹیو نہ کریں اور باقی لوگوں کا ہم کہیں کہ ذرا فالو فالو کریں مطلب ہم سبسکرائب کریں گے کیوں کریں گے change start from you ٹھیک ہے تو اس کے start کریں گے اور وہی ہوگا تو بہتر رہے گا جس طرح ہم ہیں جس طرح ہم پیچھے ہیں اور اسی طرح رہیں گے اور کوچھ change نہیں ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے اپنی country کو صحیح کرنے کے لیے اپنے ہیروز جو کہ ہمارے ہسٹری کے ہیروز ہیں اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں یہ آج کل کے celebrities سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا نہ کوئی سبق حاصل ہوگا بلکہ ہمارے بچے اور خراب ہوں گے ان سے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے ہماری مسلم لوگوں کے لیے کہ ہم ان کو اپنا ہیروز سمجھتے ہیں سر اسی کے ساتھ ہم end کا ہی طرف جاتے ہیں آپ کو ہی پیغام دینا چاہیے بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تمام مسلمان بھائیوں سے کہ آپ فرقوں میں نہ بٹیں جو ہیرو ہیں وہ ہمارے نیچ سب کے ہیوں ہیں اور مگر آپ ان کو یاد رکھیں اور اسلام کے دارے جو ہمارے ہماری ہماری ٹرڈیشن گا ہے اب اپنی ٹرڈیشن کو ہم فرگیٹ کر چکے اور ویسٹن ان کو اپنا چکے اور وہ آگے بڑھ چکے اور آپ پیچھے تو واپس اپنی ٹرڈیشن کی طرف آئیں جو آپ تے اسی طرح وقار سے آئیں اور اللہ کرے کہ عدل و انصاف کریں عدل انصاف میں نے کہا نا معاشرہ کو بنانا ہے تو عدل انصاف معاشرے کو تباہ کرنا ہے تو عدل انصاف ختم کر رہا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بس میں اجازت چاہوں گا ناظرین نئے دن میں ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس خدمت ہوں گی تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ